وہ حضرات جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو یا وہ حضرات وہ ٹیچر حضرات جو سکول کے اندر کالیجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں چاہے وہ اسلامیات کی ہے چاہے وہ انگلیش کی ہے چاہے وہ میت کی ہے فیزکس کی ہے سائنس کی ہے جو بھی تعلیم دیتے ہیں آپ ان بچوں سے فیس وصول کرتے ہیں آپ ان سے پیسہ وصول کرتے ہیں یا اگر آپ سرکاری بھی ہے تو آپ کی تنخواہ مقرر ہے اگر آپ کسی مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں وہاں آپ فیس نہیں لیتے بلکہ وہاں آپ کو انتظامی کی طرف سے یا مخیر حضرات کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے تو یاد رکھئے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کے اوپر جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دے اگر آپ نے ان سے پیسہ وصول کیا آپ نے ان سے پیسے لے لیے آپ نے ان سے بھاری بھرکم فیسے وصول کر لی آپ نے ان کو قرآن کی تعلیم صحیح نہیں دی آپ نے ان کو دنیوی علوم صحیح طریقے سے نہیں سمجھائے آپ نے ان کے ساتھ محنت نہیں کی تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ جو فرماتے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ حلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے شیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناب تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی کسی کو کوئی چیز تول کر دیتی تھی وہ قوم تو کم کر کے دیتی اور دوسرے سے وصول کرتی تو پورا پورا وصول کرتی تھی اللہ نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ ان کمی کرنے والوں کے لیے حلاکت ہے تو جو قاری حضرات ہیں جو قرآن کو پڑھانے والے حضرات ہیں یا جو سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر یونیورسٹی کے اندر میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا لیکن جو پڑھانے والے ہیں بچوں سے آپ وصول کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ محنت کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرے دنیاوی علوم بھی اچھے طریقے سے حاصل کر سکے اگر کوئی بچہ کوئی طالب علم کوئی بچہ وہ خود محنت نہیں کرتا آپ کا ذمہ فارغ ہوگی آپ نے اپنا ذمہ پورا کر لیا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے اب وہ محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا کام ہے لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے ان کا سبق سننا ہے آپ نے ان کو سبق صحیح طریقے سے پڑھانا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والے نہیں مجھ سے کون پوچھے گا اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں اور یہ ہر معاملے کے اندر اگر ایک آدمی کسی جگہ ملازم ہے اس کو بھی ملازمت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے جتنی اس کی اس کی نوکری ہے یا جتنا اس کا ٹائم ہے اس کو چاہیے اپنا پورا ٹائم دے اپنے پوری محنت کرے اس محنت کے بعد وہ اپنی تنخواہ کو حلال کر سکتا ہے تو اللہ نے جو فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ حلاقت ہے کمی کرنے والوں کے لئے یہ صرف ناب طول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ہر چیز کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے ایک آدمی پڑھاتا ہے وہ بھی کمی زیادتی کر سکتا ہے ایک آدمی وہ ڈوکٹر ہے وہ بھی کمی زیادتی کر سکتا ہے ایک آدمی وکیل ہے وہ بھی کمی بیشی کر سکتا ہے تو ہر آدمی کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے مجھے ان بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا ہے مجھے ان بچوں کے مستقبل کو بنانا ہے اگر آپ نے بچوں کے ساتھ محنت کی یہ اچھے لکھ گئے اچھے پڑھ گئے تو کل جب ان کا مستقبل بنے گا یہ مستقبل کے اندر آپ کیلئے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا یعنی ان بچوں کی ورے سے کل آپ بھی کامیاب ہوں گے آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ان بچوں کی ویسے کامیاب ہوگی اگر ان میں کوئی اچھا ڈوکٹر بن گیا کوئی اچھا انجینئر بن گیا کوئی اچھا عالم بن گیا کوئی اچھا کاری بن گیا وہ آگے جاگے مستقبل کے اندر جب وہ کام کرے گا اپنے ملک کا نام روشن کرے گا اور اپنے ملک کو ترقی دے گا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا آپ کی نسلوں کو بھی ہوگا اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ جو قرآن حضرات ہے یہ جو سکول کے اندر کالیجز کے اندر پڑھانے والے ہیں یہ ان بچوں کو اپنا مستقبل سمجھے اور ان کے سر خوب محنت کرے تاکہ یہ ان کا نقصان نہ ہو جائے ان کا نقصان ہوگا تو یہ در حقیقت انسان اپنا نقصان کر رہا ہے